بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یوٹیوب چینل کلاوڈی ملاکن کے ایک نیو ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم اس ٹیٹوریل میں سیکھیں گے کہ ہم اپنے وائی پائی ڈیسل کو اپنے موبائل سے کیسے کنٹرول کریں گے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت دیر تک انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں جس سے ہماری پائی کا سپیڈ سلو ہوتا ہے وائی پائی کے سپیڈ کو تیز کرنے کیلئے ہم ڈیسل موڈم کو کچھ دیر کیلئے بند کر دیتے ہیں اور پھر آن کرتے ہیں تاکہ رپریش ہو کر وائی پائی کا سپیڈ تیز ہو جائے تو دوستو آج ہم اس ٹیٹوریل میں سیکھیں گے کہ ہم اپنے موبائل پون سے یعنی ہم اپنے انٹرائیٹ پون سے ہی اپنے وائی پائی ڈیسل کو کیسے رپریش کریں گے اور اس کا پاسورڈ اگر چینج کرنا چاہیں گے تو وہ کیسے کریں گے اپنے انٹرائیٹ پون ہی سے تو دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے آئیے شروع کرتے ہیں اچھا دوستو وائی پائی ڈیسل کو اپنے انٹرائیٹ پون سے کنٹرول کرنی کیلئے سب سے پہلے ہم اپنا موبائل کولیں گے اور موبائل میں گوگل سرچ پہ جائیں گے اور گوگل سرچ میں ادھر لکھیں گے اس وائی پائی کا آئی پی ایڈریس ادھر لکھیں گے 192.168.1.1 یہ وائی پائی کا آئی پی ایڈریس ہے لیکن ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئی پی ایڈریس ہم کہاں سے حاصل کریں کیونکہ ہر وائی پائی ڈیسل کا اپنا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اور وائی پائی کا اپنا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے تو ہم یہ آئی پی ایڈریس کہاں سے حاصل کریں گے یہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وائی پائی کا آئی پی ایڈریس جو ہے ہم یہ اپنے وائی پائی سے ہی حاصل کریں گے یہ ہمارا موڈم ہے وائی پائی کا موڈم ہے اور اس کا بیک سائٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بیک سائٹ یہ اس کا وائی پائی کا پرنٹ سائٹ ہے اور میں اس کا بیک سائٹ دکھاتا ہوں سوری یہ اس وائی پائی کا بیک سائٹ ہے جب آپ اپنے وائی پائی موڈم کا بیک سائٹ دیکھیں گے تو ادھر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں موڈم آئی پی ایڈریس اور ادھر لکھا ہے 192.168.1 یہ ہر موڈم کا اپنا ای پی ایڈریس ہوتا ہے جو اس کے بیک سائٹ پہ موجود ہوتا ہے اور اس ای پی ایڈریس میں جانے چاہیے بعد ادھر یوزر نیم آئے گا تو یہ یوزر نیم بھی ادھر لکھا ہے ایڈمن اور پاسورڈ بھی ایڈمن لکھا ہے تو دوستو اب میں ادھر گوگل سرچ پہ جاتا ہوں اور یہ ای پی ایڈریس ادھر دے دوں گا تو میں اپنے انڈرائیٹ پون سے ہی اس کو کنٹرول کر سکوں گا تو یہ ای پی ایڈریس جو ہے 192.168.1.1 یہ میں لکھوں گا یا ایسی ہی یاد رکھوں گا اور اب میں چلتا ہوں گوگل سرچ پہ تو دوستو اب میں گوگل سرچ پہ آ گیا ہوں اور ادھر وہی ای پی ایڈریس 192.168.1.1 میں یہ ادھر لکھوں گا آپ اپنے موڈم کا ای پی ایڈریس لکھیں گے اگر آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے موبائل میں ایسا ورک نہیں کرے گا کیونکہ ہر وائی پائی کا اپنا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے تو آپ اپنا آئی پی ایڈریس اس طرح لکھیں گے گوگل سرچ میں اور پھر سرچ پہ کلک کریں گے جو ہی میں سرچ پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک دوسرا پیچ کھل جائے گا جناب یہ دوسرا پیچ کھل گیا ہے اور میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں تو ادھر یوزر نیم لکھا ہے ایڈمن اور یہ پاسورڈ بھی ایڈمن ہے یہ میں نے پہلے سے سیو کیا ہوا ہے اس لئے یہ ایسا آگیا اگر میں نے سیو نہیں کیا ہوتا تو یہ اس طرح یہ آپ کے ساتھ یہ خانے بلکل یہ باکس جو ہے بلکل فری ایسا آئے گا تو آپ ادھر ایڈمن لکھیں گے اور ادھر بھی ایڈمن لکھیں گے یوزر نیم بھی ایڈمن لکھیں گے اور پاسورڈ بھی ایڈمن لکھیں گے تو یہ ایسا آئے گا اور پھر انٹر پہ کلک کریں گے تو میں نے انٹر پہ کلک کیا تو جناب میرے سامنے ایک دوسرا پیچ کل گیا اور اب میں ادھر آوں گا اس سائٹ پہ میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں تو ادھر دو تین اپشن دی گئی ہیں بیسک سیٹنگز سٹیٹس انٹرنیٹ کنیکشن وائللیس وائز ان منیجمنٹ تو میں یہ منیجمنٹ جو ہے اور منیجمنٹ کے بعد یہ دو اور اپشن آگئے ریسیٹ ٹو ڈیپولٹ اور ریبورٹ اگر میں یہ ریبورٹ پہ ابھی کلک کروں گا تو یہ ریپریش ہو جائے گا میں ریبورٹ پہ کلک کرتا ہوں ری بی ڈیپولو ٹی ریبورٹ یہ نیچے جو اپشن ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو ادھر یہ آگیا جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر لکھا ہے کلک دا بٹن بیلو ٹو ریبورٹ دا روٹر اگر آپ اپنی روٹر کو ریبورٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی ری سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے تو میں یہ اس پہ کلک کرتا ہوں تو ایک دوسرا میسیج آگیا ادھر لکھا ہے کلوز دا براد بینڈ روٹر کنپیگریشن وینڈو این ویڈ پار ٹو منٹس بپور ری اوفننگ یور ویب براؤزر اس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ دو منٹ تک آپ انتظار کریں اب یہ ریپریش ہو کے دوبارہ آن ہو جائے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے وائی پائی کو بغیر اٹھئے اپنے جگہ سے ہلے بغیر آپ اپنے وائی پائی کو ریپریش کر سکتے ہیں اب یہ میرا وائی پائی بن ہو گیا اور توری دیر کے بعد یہ دوبارہ ریپریش ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے انڈرائیٹ پون ہی سے اپنے وائی پائی کو بن کر کے پھر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اپنے وائی پائی کا پاسورٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح گوگل سرچ پہ جائیں گے اور گوگل سرچ میں وہی آئی پی ایڈریس جو آپ نے پیلی دیا تھا وہی آپ ادھر دے دیں گے میں لیکھتا ہے 192.168.1.1 ایسا لکھ دیا اور پھر سرچ پہ کلک کروں گا تو وہی پیچ کل جائے گا اور پھر ادھر اگر یہ میں نے سیو کیا ہوا ہے اس لئے یہ آٹومیٹکی لیے ادھر لکھا گیا ہے ایڈمین ایڈمین نیچے بھی ایڈمین لکھا گیا ہے جو کہ پاسورٹ دکھائی دیتا ہے تو دوستو اگر آپ نے سیو نہیں کیا ہوگا تو یہ آپ ادھر آپ کو یہ لکھنا پڑے گا میں نے پہلے سے سیو کیا ہوا ہے اس لئے اسی طرح ہی لکھا گیا ہے تو میں یہ انٹر پہ کلک کروں گا جو ہی میں انٹر پہ کلک کروں گا تو دوسرا پیچ کل جائے گا اور دوسرے پیچ کے ساتھ میں ادھر یہ زوم کر کے دکھاتا ہوں ادھر میں یہ دو تین اپشن دی گئی ہیں ادھر میں وائرلیس پہ کلک کروں گا یہ چوتھا نمبر اپشن جو ہے وائرلیس میں اس پہ اس طرح کلک کروں گا تو ادھر دوسرے سارے اپشن آ جائیں گے اور ادھر ادھر لکھا ہے اس اس آئی ڈی ہوم براد بینڈ یعنی آپ نے اگر اس کا نام چینج کرنا ہے تو یہ ہوم براد بینڈ ہے آپ کوئی بھی اپنے پسند کا نام ادھر اپنے وائی پائی کا نام رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نیچے جائیں گے نیچے تیزر لے نیٹورک اتنٹیکیشن نیٹورک اتنٹیکیشن ادھر یہ اوپن لکھا ہے اگر آپ اس کو پاسورڈ دینا چاہتے ہیں تو ادھر آپ یہ کلک کریں گے اور پھر پاسورڈ دے دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ اپلائی پھر کلک کریں گے یہ اپلائی پھر کریں گے تو اس طریقے سے آپ اس کے پاسورڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے اس کو پاسوارڈ نہیں دیے ہوا ہے ہم نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے اس لئے یہ ادھر اوپن کا آپشن ہے آپ ادھر کوئی بھی پاسوارڈ لکھیں گے اور پھر نیچے اپلائی یا سیو پیک لکھ کریں گے تو پاسوارڈ بھی چینج ہو جائے گا تو دوست اس طریقے سے آپ اپنے وای پائی کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں پاسوارڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اپنے انڈرائیٹ پون ہی سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوستہ کر یہ ویڈیو پسند آگئے اور تو ویڈیو کے آخر میں لائک کی بٹن پر ضرور دبائیے گا اور ہماری چینج کو سبسکرائب کرنا مد بولی گا کیونکہ ہم اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جسے آپ کو بہت پیدا ہوگا